اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور گرمیوں کو حب انجائے کر رہے ہوں گے آج میں گرمیوں کے لیے سپیشل ڈرنک لے کے آئیوں بہت ہی مزے کا آئی کیچنگ ٹیمپننگ اور ریفریشنگ قسم کا میں آج بنانے جا رہی ہوں واتر میلن لیمونیٹ دوسرے لاز شربت پینے سے بہت اچھا ہے کہ آپ یہ والا پینے اور اپنی صحت کو بہتر بنائیں اس کے لیے ہم ان چینزوں کی ضرورت ہے ان میں سب سے پہلے میں نے لے لیے لائم دو عدد اس کے بعد تربوز میں نے لے لیے بغیر بیچ کے ہے اور برف لے لیے اور شگر ٹو ٹیبل سپون اور نمک چھٹکی بار شگر جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں یہ بلکل سمپل سے انگریڈینٹ کے ساتھ آپ بہت مزے کا جو ہے وہ ہلدی سا ڈرنک بنا سکتے ہیں تو چلی آئی بسم اللہ کر کے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک بلینڈر کے اندر جو ہے وہ تربوز ایڈ کریں گے تربوز اگر بیچ والے ہیں تو بیچ آپ جو ہے وہ نکال لیجئے گا بلیک والے اگر وائٹ بیچ ہیں یہ بلکل باریق سے بھی تھے تو اس لیے میں نے ان کو نہیں نکالا تو اگر بلیک والے ہیں تو آپ ضرور ان کو نکال لیجئے گا اس کے بعد اس کے اندر ٹو ٹی بل سپون شگر بھی میں نے ایڈ کی ہے ہاف ٹی سپون جو ہے وہ نمکی ایڈ کی ہے ٹو لائمز کا جوس بھی ایڈ کی ہے اس کے بعد پانی تھری کلاس ایڈ کی ہے اور ہوب ساری آئیس کیوز ڈال کے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے جب ساری چیزیں اچھے سے بلینڈ ہو جائیں تو پھر آپ ایک جگ لے لیں اور اس کے اندر باریک چھلنی سے ہم نے سارے کو چھان لینا ہے تاکہ ایکسٹر کوئی بھی پارٹیکلز بارے ہیں تربوس کے وہ نکل جائیں اچھی طرح سے چھان کے اور فائن جو ہے وہ اس کا لیمنیڈ ہمارا نکل آئے گا اور اس کے اندر آپ جو ہے وہ لائمز کے پیسز میں نے ایڈ کر دی ہیں آپ اس کے اندر جو ہے وہ پودینے کے پتے بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو ہے ہمارا پرفیکٹ سا ڈائیٹ ڈرنک بلکل ریڈی ہے تربوس کے اندر جو ہے اپنا وارٹر کانٹنٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم اس میں وارٹر ایڈ کر دیں تو وہ بہت ہیلدی سا ڈرنک بان جاتا ہے آپ اس کو اپنی ڈیلی ڈائیٹ میں شامل کریں ایون بچے جو ہوتے ہیں وہ کبھی تربوس ایسے کھانا پسان نہیں کرتے ہیں تو ان کو اس طرح سے بنا کے دیں تو پانی کی کمی بھی بہت زیادہ وہ پوری ہوتی ہے اور یہ گرمیوں کے لیے جو ہے وہ بیسٹ ڈرنک ہے تو اب اس کو ضرور بنائیے گا اب ہم اس کو گلاس میں نکال لیتے ہیں اس کے اندر ایکسٹر برف بھی میں نے ڈال گیا گھر میں جب گیسٹ آ جائیں تو ان کو فریزی ڈرنک پیش کرنے سے بہت بہتر ہے کہ آپ ان کو یہ فریش لیمونیڈ بنا کے پلائیں اور دیکھیں وہ گیسٹ جو ہے وہ کتنے خوش ہوں گے آپ خود بھی اس کو جو ہے وہ ڈیلی جو ہے ضرور ضرور کریں اور بچوں کو بھی ضرور پلائیں تاکہ گرمی کے اثرات سے جو ہے وہ بچ سکیں بچوں کو بھی زیادہ جو ہے وہ پانی دیں اور صاف پانی پییں فروٹس اور ویڈیٹیبلز کا استعمال جو ہے وہ زیادہ رکھیں گرمیوں میں اور اسی طرح میری ویڈیو کو دیکھتے رہیں ان کو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا نیکس ٹائم تاکہ اللہ حافظ